موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم فرزیٹک آج اس ویڈیو میں بیسکلی ہم آپ کو کچھ کمپیوٹر کی ٹپس کے بارے میں بتائیں گے جن کی بنی سے آپ اپنی کمپیوٹر کو بہتر دے کے سر ڈیل کر سکتے ہیں اور اس کی جو پرفارمنس ہے اس کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں تو آئیے چاہیں آپ سے ہیو شیئر کر لیتے ہیں سلسے بہلے آپ نے یہاں پہ وینڈو اور پلاس آر اس آپشن کو پریس کرنا اور اس کے ساتھ آپ نے پرسنٹیج ٹی ای ایم پی پرسنٹیج یہ ٹائپ کر کے تو اس کو آپ نے اینٹر کر دینا اوکی کر دینا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری فائلز جمع ہوئی ہیں ان کو آپ نے سمپلی یہاں سے ریموو کر دینا ہے میرے پاس ابھی چونکہ تھوڑی سی ہیں تو میں نے ان کو ریموو نہیں کیا تو جب آپ کے پاس یہ کافی زیادہ ہو جائیں تو آپ ان کو ریموو کر سکتے ہیں سیکنڈ آپ نے اس کے بعد پھر آپ نے وینڈو اور پلاس آر کے بٹن کو دبانایا اور اس کے ساتھ آپ نے یہ سمپل ٹی ای ایم پی ٹائپ کر کے تو اس کو یہاں پہ آپ نے اوکی کرنایا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر آپ کے پاس کافی ساری فائل اویلیبر ہے ان کو بھی آپ نے سب سب ہی کو ڈلیٹ کر دینا اس کے بعد جی ایک بار پھر ہم کنٹرول پلاس آر کنٹرول کہہ رہا ہوں سوری وینڈو پلاس آر کا بٹن کو دبائیں گے اور اس کے بعد ہم پری فیچ اس فولڈر کے اندر جائیں گے اور یہاں سے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ کونٹیٹی میں فائل جو کہ جنٹ فائلز ہیں پڑی ہوئی ہیں تو ان کو بھی آپ نے سمپلی ساری کی ساری تمام فائلز کو آپ نے ڈلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم دوبارہ کنٹرول پلاس آر کے جائیں گے اور یہاں سے ہم چلیں یہ دو تین چیزیں تو یہاں سے پوری ہوئی تھی اس کے بعد ہم دوبارہ کنٹرول پانر اس پر رائٹ کلک کریں گے اور اس کی پروپٹیز کی اندر سے لے جائیں گے اور یہاں سے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں سسٹم پروٹیکشن اس کو کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم کنفیگریشن یہاں پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ لے سکتے ہیں 1.29GB کی فائلز جو ہیں جو ہارڈس پہ ہماری موجود ہیں اور ان کو بھی ہم جس کلین آؤٹ کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹ کا بٹن آپ کے سامنے شہر ہے اس کو آپ پریس کریں وہ سمپلی یہ ساری کی ساری فائلز آپ کے سسٹم سے نکل دائیں گے اور یہاں سے ہم اس کو بکے کر دیں گے تو فردر بھی اگر آپ اپنی جو کمپیوٹر کی سپیڈ کو بیسیکلی اور بھی زیادہ اگر مینٹین افنا چاہ رہے ہیں تو جسٹ آپ در پارٹ ساپوئر ان کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ سی کلینر ایک پروفیشنل ساپوئر ہے اس کو بھی ہے جب آپ اینالائز کروائیں گے تو یہ بھی آپ کی جو کمپیوٹر کے اندر انٹرنیٹ یوز کرنے کی ویسے جو فائلز آ جاتی ہوتی ہیں جو میں کوکیز ہوتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو فورٹینین ایم بی کی فائلز یہاں بھی ایویلیبل ہیں تو ان کو بھی آپ یہاں اسی ساپوئر کے طرح کلین کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ مزید ان ڈیپتھ کلیننگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو ایک ساپوئر نظر آ رہا ہوگا کلیننگ ماسٹر تو اس کو بھی جب آپ پروسس کریں گے تو یہ آپ کے سامنے کمیوٹر کے اندر آپ کی جو ہارڈسک کے اوپر ہیں سپیس کو اکپائی کرتے کر کے رکھتے ہیں تو ان کو بھی آپ سمپلی یہاں سے کلین نہ ہوکا بٹن کے آپشن کو دبائیں گے تو یہ ساری کی ساری کلین ہو جائیں گی اور اس سے اوورال جو آپ کے کمیوٹر کی جو سپیڈ ہے پرفارمنس ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گی تو ہوفولی آپ کو آج کی یہ کمیوٹر کی چند ٹکس جو ہیں ریگارڈنگ جو کمیوٹر پرفارمنس ہے ریلیٹڈ ٹیم ہوفیلی آپ پسد آئی ہوں گی انشاءاللہ ہمارا جو چینل ایم فور زی ٹک اس کو بھی لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور ماری جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی